ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مصطفیٰ شرجینہ کو اب چاہنے لگا ہے اور اب کسی کو بھی شرجینہ کو کچھ کہنے نہیں دے گا جیسے ہی رباب اور عدیل بھائی شرجینہ کی انسلٹ کرتے ہیں تو یہ سب مصطفیٰ سے پرداشت ہی نہیں ہوگا رباب ایسی پلاننگ کرتی ہے کہ دونوں بھائی آپ اس میں لڑتے ہیں اور نام تو شرجینہ کا آتا ہے مصطفیٰ تو رباب کو بولنے نہیں دیتا کہ وہ شرجینہ کے بارے میں کچھ نہ بولے اور سب کے سامنے ہی بول دیتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ شرجینہ کوئی کچھ بھی کہے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں لے جاتا ہے شرجینہ اس کو حسنہ دیتی ہے تو مصطفیٰ اس کا ہاتھ پیچھے کر دیتا ہے شرجینہ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ اس سے بھی نراز ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا مصطفیٰ تم مجھ سے نراز ہو جس پہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم سے کیوں نراز ہو تمہاری عزت کروانا میرا فرض ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور کسی کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جائیں جس پہ شرجینہ کہتی ہے کہ ہم کرائے کہاں سے دیں گے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم کرائے دینا ایفورٹ کر سکے جس پہ مصطفیٰ کہتا ہے لیکن اب میں تمہاری بیزتی برداشت نہیں کر سکتا ادھر عدیل غصے میں گھر سے باہر چلا گیا اور بار بار ساری باتیں اس کے دماغ میں آ رہی ہیں جو بھی ہے شرجینہ نے سب سچ ہی بولا ہے خاص طور پر یہ کہ مصطفیٰ کم از کم پیسوں پر نہیں بھی کا نہ ہی پیسے کی لالت میں آ کر اس نے کسی امیرزادی سے شادی کی ہے اسے رباب پہ بھی غصہ آتا ہے کہ رباب کو کیا ضرورت تھی ایسی باتیں کرنے کی اور سب نے یہ نوٹ کر لیا ہے مصطفیٰ تو اب کبھی کچھ نہیں سنے گا ادھر شرجینہ کی ساتھ شرجینہ کو ہی قصوروہ ٹھہراتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے زیادہ تم ہی بول رہی تھی اور تمہاری وجہ سے ہی میرے دونوں بیٹے آپ اس میں لڑ پڑے ہیں اس کو کہتی ہے کہ یہ جو گھر چل رہا ہے نا تمہارے چند روپوں کی وجہ سے نہیں چل رہا آیاشی چل رہی ہے ان دونوں کی وجہ سے شرجینہ وہاں تو چپ چاپ کھڑی رہتی ہے کچن میں جا کر سوچتی ہے کہ ہر کوئی مجھے ہی باتیں سنا رہا ہیں مصطفیٰ کی بات مان جاتی ہیں اور یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں اور کسی قرائے کے مکان میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کم از کم روز روز مجھے یہ سب کچھ سننا نہیں پڑے گا کچن میں کھڑے رونے لگ جاتے ہیں لیکن جب مصطفیٰ کے پاس جاتی ہے تو بالکل نارمل ہو کر وہاں جا کر بھی یہ دونوں یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے تو دیتے ہی ہیں اس گھر میں اور میں سارا کام بھی کرتی ہوں اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا ادھر مصطفیٰ کے بابا سوچتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کو ساتھ ہی رہنا چاہیے اور ان کو کمرے میں بلا کر کہتے ہیں کہ تم دونوں میرے بازو ہو میرا سہارا ہی کمزور ہو جائے گا تو میں کس بلبوتے پر کھڑا ہوں گا چلو دونوں بھائی گلے لگ جو اور جو کچھ بھی آج ہوا ہے اسے بھول جاؤ اور بھول کر ایک دوسرے کو ماف کر دو جس پر ادیل کہتا ہے کہ اس کی شکل تک میں نہیں دیکھنا چاہتا مصطفیٰ بھی کہتا ہے کہ بھائی کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے اور بیوی کی عزت کروانا فرض نہیں ہے یہ کہاں کا اصول ہے ادھر شرجینہ آفیس سے واپس آ رہی ہی ہوتی ہے تو ربابین اسی وقت دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن شرجینہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہے اور نہ ہی اسے سلام دعا کرتی ہے اس کے پاس سے آنکھیں نیچے کر کے گزر جاتی ہے ادھر شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد مصطفیٰ گھر سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیکس ایپیسوٹ میں کیا ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں